بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گازی امران امین آئی ہوب کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کی فضل کرم سے خیریت سے ہیں آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو نشاد گارن نشاد باغ سرین اگر دکھائیں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں ایک گزارش آپ سب سے ہیں آپ ویڈیو تو ضرور دیکھتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر دیو آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ گاڑیاں یہاں پر پارک ہوتی ہیں نشاد کا باغ کے بالکل سامنے یہ موگل گارن نشاد یہ یہاں کا جو مین گیٹ ہے انٹر گیٹ ہے وہ ہیں پہلے ٹکٹ لیتے ہیں پھر اندر کی طرف جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی وہ ہیں اس گاڑن کا وہ جو آپ کو بیک گراؤن پہ ایک پہاڑی نظر آ رہی ہیں یہ زبرون پہاڑی ہیں اور یہ بلکل فرانٹ سائیڈ سے جو ہیں وہ ڈل لیک یعنی جیری ڈل کافی خوبصورت جگہ یہ موگل گارن جو ہیں یہ تعمیر کیا گیا ہے بنوایا گیا ہے کافی خوبصورت گارن ہے یہ آپ اندر کا ویو دیکھ سکتے ہو دنیا بر سے لوگ یہاں گومنے کے لئے آتے ہیں یہاں سری نگر میں جو ہیں وہ بہت سارے موگل گارنز ہیں جیسے انشاد گارن ہے شالی مار گارن ہے چشم شائی ہیں اور ایسے ہی گومنے کے لئے پری محل ہیں ڈل چیل ہیں درکہ حضرت بن ہیں جامع محضر سری نگر بہت ساری جگہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو پھول لگے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے تار بندی ہوئے ہیں تاکہ کوئی پھول نہ توڑے اور توڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ چیز غلط ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بیچ میں جو ہیں وہ فنوارے لگے ہوئے ہیں جو اس گارن کو بہت خوبصورت بناتے ہیں یہ آپ گارن دیکھ سکتے ہو کافی لوگ یہاں گومنے کے لئے آتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں جمع کشمیر کے وسطی علاقہ سری نگر کے قریب ڈل جھیل کے مشرقی کنارے پر اس گارن کو تعمیر کیا گیا ہے یہ ریاست کا ایک بہت بڑا گارن ہے یہ وادی کشمیر میں سب سے بڑا مغل گارن ہے نشات باگ کو آصف خان نور جہان کے بڑے بھائی نے 1633 عیسوی میں بنوایا سری نگر ظلے میں واقعہ نشات باگ شہر کے مرکز سے 11 کلومیٹر دور ہیں اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس گارن کو نہ صرف اس گارن کو بلکہ کشمیر کو دیکھنے کے لئے دنیا بار سے سیاہ لوگ آتے رہتے ہیں جو اس گارن کا نظارہ کرتے ہیں جو کشمیر کا نظارہ کرتے ہیں واقعی جو کشمیر ہیں یہ خوبصورت بہت ہیں اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں صرف ایک چیز پہ گور کرنا چاہے کیونکہ قرآن میں ہم کہا گیا ہے کہ کل سیرو فی العرض آپ کہہ دیجئے کہ آپ زمین پر گومو فیرو لیکن گومنے فیرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ انٹرٹیمنٹ کے نام پہ گومو ہاں آپ ضرور انجوائے کرو لیکن آپ اس لئے گومو تاکہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کائنات کو دیکھ رہے ہو اس دنیا کو دیکھ رہے ہو اس پہ گور فکر کر کے آپ اپنے خالق کو پہچانو آپ اپنے خالق اس خالق کو پہچانو جس نے اس دنیا کو اتنا خوبصورت بنایا اس نے جنت کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا اصل میں یہ خوبصورت چیزیں اسی لئے رکھی گئی ہیں کہ آپ ہم لوگ گور فکر کریں اس پر اسی کے ساتھ اس ویلاؤ کو کرتے ہیں اللہ حافظ